آپ نے پہلی دفعہ یاد ہمیں کیا تو ہم حاضر ہوئے اس لیے نہیں کہ میں کوئی سیاسی تقریر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کرے ہیں اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سائے ہمارے سر پہ ہے یہ کتاب ہماری پہچان ہے یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے یہ کتاب پاکستان کے جو اُس وقت ڈیریکلی الیکٹڈ ریپریزنٹیوز تھے انہوں نے یونینیمسلی اس کو پہ ووٹ کیا کوئی نیگٹیو ووٹ نہیں تھا ایبسٹینشنز میرے خیال میں شاید چار تھے تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے پاکستان کی اگر میں آپ لوگ سب سیاسی تعلیم ہیں میں قانون کا کیڑا آپ سمجھ لیں میں ہوں میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں آپ سیاست کے طریقے سے سیاست آپ کا میدان ہے میرا نہیں قانون میرا میدان ہے آپ تفسرے کر سکتے ہیں تنقید بھی ہم پہ کر سکتے ہیں اور تنقید ہم نے سنی بھی مگر جو ہم حلف اٹھاتے ہیں جو میں نے حلف ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اٹھایا ایک چیف جسٹس کے ناتے بلوستان کے اس وقت جب بلوستان میں کافی مشکلات تھے تو مجھے وہاں بلائے گیا اور آپ کو جیسے پرسنل سٹوریز لوگ بتاتے ہیں کہ مجھے اُس وقت کے چیف جسٹس نے یاد کیا تھا اُس زمانے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نہیں ہوتا تھا تو وہ اپوائنٹمنٹ آف جزیز دوسرے طریقے سے ہوتا تھا پرانے طریقے سے تو انہوں نے بلائے تو میں سمجھا پتہ نہیں کیوں مجھے بلائے چیف جسٹس نے پریکٹسنگ وکیل چیف جسٹس بلائے تو آپ کو جانا پڑتا ہے میں لکھتا تھا ڈان بغیرہ میں میں نے کہا شاید ان کو میری کوئی چیز بری لگی ہو اس لیے بلائے تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بک کیا تھا تو یہاں معلوم ہے جی آپ بلوستان چلے جائیں بھئی کیوں کہ آپ وہاں ہمارا ایک آئینی بوران ہے اور آپ چیف جسٹس میں نے کہا شکریہ مگر نہیں شکریہ مگر بہت شکریہ مگر آپ نے مجھے سمجھا کہ میں قابل ہوں مگر انہوں نے کہا پھر انہوں نے ایسی باتیں کی جو میں ان کا نہیں کہ بھئی آپ کا آپ کا یہ ملک ہے آپ کے لوگوں بلوستان میں اب آپ کا ہم پہ حق ہے اب آپ کو ہی جا کے کام کرنا ہوگا تو میں گیا اکیلا بلوستان واحد جج تھا پھر آہستہ اہستہ اپنی ہائی کورٹ بنائی اپوائنٹمنٹس کیے جو پوائنٹس کیے ججز وہ سارے اللہ کے فضل سے کنفرم ہوئے شاید میرا اُس وقت کا ہنڈر پرسنٹ ریکارڈ تھا پھر یہاں آنے کو ملا اور ہم میں جو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ہم میں جو ہم کبھی کبھی دشمنوں سے تنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں یہ کیوں ہیں یہ ہم اور آپ آپ سے مراد پارلیمان اور بیوراکریسی یہ سب اور سب کا وجود ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہے وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا کام یہ ہے کہ جل فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق آپ کا کام ہے ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں اور اگزیکٹیو کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائی جائے اور جو حکومت وقت ہے اس کی پولیسیز کو وہ بہتر طریقے سے ادا کریں یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی تو آپ نے مجھے کہا نہیں آئین کی باتیں ہوں گی صرف مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئیں اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے وہ بھی یہی آئین دیتا ہے تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئے گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہا ہوں میں آیا تھا آیا تھا آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج یہ جشن ہے یہ ہمارا ملک پچیس سال تھا قائد عاظم عمد علی جناب اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد سنٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ جس کے انیس صرف رکن تھے اس میں بلوستان سے وہ واحد رکن تھے وہ بلوستان بلوستان میں مسلم لیگ قائم کی بلوستان نا صرف بلوستان مگر اس وقت کا جو صوبہ سرد ہوتا تھا جو اب خیبر پاتون خواہ تو وہاں بھی وہ گئے اور انہیں نے یہ وہ سیاسی شخصیت تھی اور انہیں یہ ممکن بنایا کہ یہ دو صوبے جو آپ پاکستان کے ہیں اور اب اگر ان کا رکبہ جوڑیں تو پاکستان خیلے میں بہت بڑا ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے اور وہ لوگ ان کو کیا ملنا تھا اب آپ ذرا سے یہ سوچ یہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی آج کے وقت میں تو آپ مفادات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے اور میرا اس میں فائدہ ہے میں یہ کروں یا وہ کروں وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ ایک خواب تھا اور اور اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک ایسے معاشرے میں ہوتے جہاں کہ وہ مائنورٹی تھے اور ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا سلوک ہوتا تو انہوں نے خواب دیکھا قائدی عظم علامہ اقوال نے اور پھر ایک پولٹیکل موومنٹ بنی اور دنیا بھر میں دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا ہے سب سے بڑا ملک اب مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے یہ شرف پاکستان کے پاس نہیں رہا